کہاں سے تو نے سیکھی ہے اقبال یہ درویشی کہ چرچہ بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کا گھرانہ ایک مذہبی گھرانہ تھا والد صوفی منچ انسان تھے آپ نے عصری اور دینی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کی آپ 1905 سے 1908 تک یورپ میں مقیم رہے جہاں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی ان برسوں میں وقال آپ کے آپ شدید ذہنی نقلاب سے گزرے آپ کی پہلی شادی نیٹرک کے بعد ہی کرا دی گئی آپ کو ازدواجی زندگی میں خاصی مشکلات دیکھنا پڑی آپ نے تین شادیاں کی آپ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے مگر آپ نے مولم کے فرائض بھی انجان دیئے اور امتحانی پرچے بھی مرتب کیے آپ کو ازدواجی زندگی کی طرح مالی معاملات میں بھی خاصی دشواریوں کو سامنا کرنا پڑا آپ کے دل میں امت مسلمہ کا حقیقی درد موجود تھا اسی لیے آپ نے عملی طور پر بھی قوم و ملت کی تعمیر میں حصہ لیا اور اپنی شائری اور نصر کو بھی امت کی اصلاح کا ذریعہ بنایا آپ کی شائری، نصر اور تمام تر علمی وہ تخلیقی سرگرمیوں کا مقصد امت مسلمہ کی بہتری اور اصلاح تھا علامہ اقبال نے سیاست میں بھی عملی طور پر حصہ لیا اور صوبائی کانسل کے رکن منتخب ہوئے آپ نے دیگر مقامی جماعتوں اور تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کی حد تل مقدور کوششیں گیں آپ کی وہ پہلے مسلم رہنما تھے جنہوں نے قادیانیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا آپ بین الملی اقوبت قدائی تھے اور تمام اسلامی ریاستوں کے مابین ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقجہ کیا جائے آپ جمال الدین افغانی کو مجدد سمجھتے تھے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر اور فرمایا کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں آپ امت میں تفرقہ بازی کو کسی صورت برداشت نہ کرتے تھے آپ کو مسلمانوں میں فرقہ بندی کا شدید احساس تھا چنانچہ آپ نے ساری زندگی اتفاق و اتحاد کا سبق دیا آپ خود بھی فرقہ بندی سے پاک تھے اپنا تعلق کبھی کسی ایک فرقے یا مسلک سے نہیں جوڑا اور قوم کو بھی اس مرض سے پاک کرنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اپنی مشہور نظم جوابِ شکوہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آپ اجتہاد کو بھی جائز سمجھتے تھے آپ کے نزدیک اجتہاد کے ذریعے امتِ مسلمہ کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ اقبال نے شروع میں روایتی اشار کہے لیکن یہ دور انتہائی مقتصر تھا اور جلد ہی اقبال نے اپنی شائری کو ایک نیا موڑ دیا انہوں نے شائری میں نہ صرف یہ کہ جدہ گانا انداز بیان اپنایا بلکہ شائری کے موضوعات کو وہ عالمگیر وصدی جس کا تصور دوسرے شورا کے اہاں اول تو ملتا ہی نہیں اور اگر ملتا بھی ہے تو انتہائی محدود یہ اقبال کا ہی فنے کمال ہے کہ انہوں نے انسان، مذہب، سیاست، معاشرت، تہذیب، تمدن، تاریخ، فلسفہ، حکمت کو شائری کا موضوع بنایا آپ جوانوں کو قوم و ملت کا ایک عزیم سرمایہ تصور کرتے تھے آپ نے اپنی شائری میں اکثر جوانوں ہی کو مخاطب کیا ہے آپ نے انسان کے انفرادی زندگی کو بھی اپنا موضوع بنایا اور خود ہی کا درس دیا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و رباب آخر اور وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے اردو کتب میں بانگ درہ، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز جبکہ فارسی کتب میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ارمغان حجاز شامل ہیں آپ کی شائری نہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے بلکہ بر سغیر سے باہر کی دنیا میں بھی آپ کی شائری پڑھی جاتی ہے آپ کی اردو فارسی شائری کو دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے آپ کو نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی خاص عشق تھا جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے یا نام سنتے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں آپ کو اولیہ اللہ سے بھی خاص لگاؤ اور عشق تھا آپ نے اپنے دورہ عرب میں جہاں اہم ملاقاتیں کی اور تاریخی مقامات کا دورہ کیا وہیں اولیہ اور اسلاف کی قبور کی بھی زیارت کی یہ شرف عظیم بھی اسی مرد قلندر کو حاصل ہے کہ کرتبہ کی صدیوں سے بند اور ویران مسجد کو اپنی آزان سے آباد کیا آپ زندگی کے آخری برسوں میں مختلف آوارز میں مقتلع ہو گئے چنانچہ 21 اپریل کی صبح پانچ بچ کر چودہ منٹ پر جب آزان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی جب موزل لوگوں کو گہری اور میٹھے نیند سے جگا رہا تھا ٹھیک اسی لمحے یہ چراغ سہر بجھا جا رہا تھا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالا کے ساتھ